یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا الیکٹرل ریفارم بہت اہمیت کے حامل چیز ہے کیا آپ مطمئن ہیں یہ جو موجودہ الیکٹرل ریفارم آپ کے سامنے آ رہا ہے کیا کہیں دیکھیں الیکٹرل ریفارم میں تمام پارٹیاں مل کر بیٹھیں اور کئی اچھی ریفارمز بھی ہوئی ہیں مثلا خواتین کو پانچ فیصد نشستیں دینا دس فیصد ووٹ ہر کونسٹیونسی میں اگر خواتین کے نہیں ہوں گے تو الیکشن ریکال ہوگا الیکشن کمیشن کو خود مختار بنایا گیا پارٹیز کو کہا گیا کہ ایک لاکھ سے زیادہ اگر انہوں نے کوئی ڈونیشن لیا ہے تو اس کی تفصیلات جمع کرائیں بہت اچھی بات ہے لیکن جو کی ایشوز ہیں کہ نومینیشن فارم جس پہ میں نے لکھا بھی جنوری میں میڈیا نے اب شور مچایا کہ نومینیشن فارم جو داخل کراتے ہیں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ عام ووٹر کا حق ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ تفصیلات ویب سائٹ پہ ڈالی جانی چاہیے جس کا بعد میں جناب چیف جسٹس صاحب نے نوٹرس لیا صرف یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے آرٹیکل پہ پورا اترتا ہوں یا اترتی ہوں تمام تفصیلات دینی چاہیے اور وہ تفصیلات ووٹرز کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے ویب سائٹ پہ تو ایک تھوڑا سا یہ سکم رہ گیا تھا ان اصلاحات میں دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی کہ وہ ووٹر کی تصدیق جس دن الیکشن ہونا ہے کہ ڈاکٹر دانش واقعی ڈاکٹر دانش ہے تب اس کے ہاتھ میں بیلٹ پیپر پکڑایا جائے اس کا کیا میکنزم ہوگا یہ بھی نہیں ابھی تک بتایا گیا ہمیں پچھلے الیکشن میں ایز ای لاسٹ گیپ مکنہ تیسی سیاہی کا کہا گیا ہم کہتے رہے کہ نہیں ووٹر کی الیکٹرونک بائیومیٹرک ویریفیکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں مانا گیا تو ہم نے ایز ای لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ سیاہی کا ہمیں بتایا گیا کہ خرید دی جائے لیکن وہ دو نمبر سیاہی خریدی گئی اس کے باوجود ہم نے اس سیاہی کو یوز کرتے ہوئے بھی ایک ٹرینڈ بتایا مثلا کہ اگر عبدالحمی جتوئی کسی کونسیٹوئنسی سے جو کہ خواتین کے پولنگ سٹیشن ہے وہاں سے تین سو دس تفاہ ووڈ جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے تو اس الیکشن کو ریکال کیا گیا سٹننگ اتنا ایویڈنس تھا کہ جو عدالت نے ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی انہوں نے الیکشن ریکال کیا جب وہ الیکشن ریکال ہو گیا تو جو ڈیفینڈر تھا وہ ہار گیا دوبارہ الیکشن میں جو چیلنجر تھا وہ جیت گیا تو اس سے کیا پروو ہوا کہ اس الیکشن میں بیکائیوں ہوئی تھی تو یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب اس میں نہ مکنہ تیسی سے آئی ہے نہ آپ کا ووٹر کی تصدیق کا سوائی یہی ہے کہ وہ شناختی کارڈ لے کر آئے گا اور اس کی ثواب دیت پہ الیکشن کے عملے کی کہ وہ کسی کا بھی شناختی کارڈ لے کے اور الیکشن کے عملے سے اگر مل جاتے ہیں کوئی سیاسی پارٹی تو وہ ریگنگ کر سکتی ہے ریگنگ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ووٹر لسٹ تک رسائی لے لیں جو کہ ووٹر لسٹ پچھلے بلدیاتی انتخابات میں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے تو اس میں ان کے پاس شناختی کارڈ نمبر ہیں اور وہ بیلٹ سٹفنگ ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو اب یہ بتانا پڑے گا کہ ووٹ والے دن ووٹر کی تصدیق کیسے ہوگی کیا وہی مینویل سسٹم ہوگا اب مکنہ تیسی سے آئی بھی نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا اس پر ابھی میرے خیال میں انتخابی اصلاحات جو ہیں اس میں یہ ایک چیز رہ گئی دوسری نومینیشن فارم کے لحاظ سے چیز رہ گئی تیسری یہ تھی کہ جو آروز ہیں ان کی ٹریننگ ان کو جب امپاور کیا گیا پچھلے الیکشن میں ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ بھئی ایف بی آر کا اور نیپ کا اور نادرہ کا اور سٹیٹ بینک اور پاکستان کے ڈیٹا بیس کو انٹیگریٹ کر دیا گیا تو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری پہ آرٹیکل پہ پورا نہیں اترتا کہ جو بینک ٹیفالٹر ہے جو نیپ کا کانوکٹ ہے یا جو دوری شہریت والا ہے تو اس ڈیٹا کو یوز کیا جائے اور ان کے قہزات نامزدگی اس بنا پہ ایکسپٹ یا ریجیکٹ ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین جو چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ تھیں ایک چیز پہ تو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا لیکن باقی جو چیزیں ہیں کہ ووٹر کی تصدیق کیسے ہوگی وہ بہت اہم